نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا ٹی وی ٹوئنی سیوی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں نتیشہ بنسل اس خاص بلٹن میں بات کریں گے دیش بھر سے جوڑی اہم خبروں کی سب سے پہلے بات کریں گے پردھان منطری نریندر موڈی سے جوڑی خبر کے ساتھ پانچ راجیوں کے دورے پر رہیں گے پردھان منطری نریندر موڈی اور آج سے چھے مارچ تک پی ایم اس دورے پر رہنے والے ہیں کروڑوں کی وقاس کاریوں کی سوگات دیں گے پردھان منطری تیلنگانا تملناڈو اور اوڈشا دورہ کرنے والے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی پشمنگال اور بیہار کا بھی دورہ کریں گے پردھان منطری نریندر موڈی آج تیلنگانا کے دورے پر رہیں گے پی ایم چھپن ہزار کروڑ کی یوجناوں کا شلانیاز کریں گے پردھان منطری نریندر موڈی تو بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی پانچ راجیوں کی دورے پر رہنے والے ہیں اور اس بیچ پی ایم ان پانچ راجیوں کی پردیش کی جنتہ کو بڑی سوغاد دینے والے ہیں پانچ راجیوں کی دورے کے دوران پردھان منتری کروڑوں کی ویکاس کاریوں کی سوغاد دیں گے تیلنگانا، تملناڈو اور اڈشا دورے پر رہیں گے پی ایم پانکج وان کھیڑے زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ ان سے باتشیت کریں گے میرے سہیوگی ہیں پانکج پانکج چھے تاریخ تک پردھان منتری پانچ راجیوں کا دورہ کریں گے اور اس میں کروڑوں کی سوغاد دینے والے ہیں کن کن راجیوں میں جا رہے ہیں کس طرح سے یہ سوغادیں باتی جائیں گی وستار سے بتائیں بلکل بے شک میٹیشہ دیکھیں پردھان منتری نریندر مودی لگاتار اگر دیکھا جائے تو کاریون پانچ راجیوں کا دورہ کریں گے آنے والے تین دنوں تک چار پانچ چھے تار تک اگر دیکھا جائے تو پردھان منتری مودی تیلنگالہ تولادو اوڑیشا پچھے منگال بیہار راجیوں کا دورہ کریں گے اور وہاں کاریون چپن ہجار کروڑ سے زیادہ کے جو پریوڑنا ہے اس کا اُس گھاٹن پردھان منتری مودی کریں گے اس کے علاوہ پردھان منتری مودی کھئی ایسی پریوڑنا ہے جس کا سیلینیاز پردھان منتری مودی کریں گے اور ساری پریوڑنا کے بیٹھلی سیکٹر کی ہے اور ان میں کچھ دیش میں نئی تاب بیجلی سینطر لگانے کی گوشٹہ پردھان منتری مودی کر سکتے ہیں اس دورے کے دوران کئی ریلوے پریوڑنا ہے اس کا اُس گھاٹو پردھان منتری مودی کھئے کئی نیچائی ہے رکشا منتری رادنہ سنگھ ساتھ میں موجود رہیں گے اس کے علاوہ ریل منتری آشمانی ویشنوں کئی کارکرام کلکتہ کے کارکرام میں موجود رہیں گے بیہار کے کارکرام موجود رہیں گے تو کہنے پردار منتری موجود آج سے جاترہ پردار منتری اندویس کی جاترہ ہے پنکچ تیلنگانہ دورے کو لے کر کیا کچھ جانکاری ہے پنکچ تیلنگانہ پہنچیں گے اور وہاں کئی کارکرام میں بھی حصہ لیں گے اور وہاں ہمیں سے پہلے ہی کہا کہ چپن ہزار کروڑ کی جو پریوجنا ہے اور اگر مہتفور جو حسنا تو تیلنگانہ دورہ اس لیے بھی ہے تیلنگانہ اور بنگال یہ دو راجی اس لیے مہتفور جاتے ہیں کہ پردار منتری موجود اور خاص بھی جیپی کا جو ٹارگیٹ ہے تیس سو ستر پار اس کے لئے مہتفور جاتا ہے کہ تیلنگانہ میں سارے سیٹیں جیتے ہیں اور اس کے لئے بنگال میں زیادہ زیادہ سیٹیں جیتے ہیں بلکل پنکچ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک پردھان منتری نریندر موڈی تمام راجوں کا دورہ کر رہے ہیں ہزاروں کروڑ کی سوغاتیں پردیش کی جنتاں کو دے رہے ہیں پھر چاہے وہ پردیش جو ہے کیندر سرکار کی جو بی جی پی ہے بی جی پی دوارہ شاست راج سرکار ہو بی جی پی کی راج سرکار ہو یا پھر ویرودھیوں کی راج سرکار ہو وپکش کی ہو انڈیا گڑ بندن کی ہو تمام راجوں میں سوغاتیں باتی جا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ جو دورہ ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے بہت سیلیکٹڈ راجیوں کو چنا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سٹراتجیکلی یہ دورہ پلان کیا گیا ہے بے شک نکچہ دیکھیں کریون ساڑھے دس بجے کے آس پاس پردھان منتری موڈی تلنگانا کے لیے روانہ ہوں گے وہاں پہ کئی کارکروں میں حصہ لیں گے اس کے بعد پردھان منتری موڈی دوپار بعد کاریون تین مجھے کے آس پاس تمیلاڑو پہنچیں گے وہاں پہ تمیلاڑو کا دورہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو کارکرم پردھان منتری موڈی کا رکھا گیا ہے وہ ایک سٹراتجیکلی تیار کیا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان تمام راجوں کا ذکر ہے ان تمام راجوں کا دورہ ہے جہاں پہ بی جے پی یا تو بہت اچھا پرپارمنس نہیں کر پائی ہے یا تو وہاں پہ پرپارمنس اچھا کر رہا ہے تو ایسے میں اس کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری موڈی کا دورہ رکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ کئی جو پریوجہوں گھاٹر اس کا بھی پردھان منتری موڈی گھاٹر اور سنوک کریں گے اور ستراتجیکلی یہ ہے کہ آپ دیکھئے نتیشہ کہ تین دنوں میں پانچ راجوں کا دورہ پردھان منتری موڈی کریں گے اور تمام یہ وہ راجبوں ہیں جہاں پہ بی جے پی کا بڑا اکتر یا ساتھا ووڈ بینک نہیں ہے تو کہنے کے پردھان منتری لگاتا ہے دورے کے دوران یہ پریاس ہوگا کہ جتنا بہتر کیمپین کر لیں تو وہ اس سے ضرور ان کیش باجلتہ پارٹی کو دوزیٹ ووڈیس کی چناؤں میں ہوگا چلیے بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے پنکج فردھان منتری نریندر موڈی پانچ راجیوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس بیچ چھپن ہزار کروڑ کی سوقات جنتہ کو دینے والے ہیں چلیے آگے بات کرتے ہوئے اب رکھ کر لیتے ہیں دلی سرکار کا بجٹ ستر چل رہا ہے آج بجٹ آنے والا ہے دلی سرکار کا ویت منتری آتشی بجٹ پیش کریں گی آپ سرکار اپنا دسوہ بجٹ پیش کر رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بجٹ میں رام راجی کا کنسپٹ دیکھ سکتا ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے سماج کے ہر ورگ کے لیے بجٹ ستر ہوگا اور اس بجٹ میں سماج کے ہر ورگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا رام راجی بجٹ کی تھیم رکھی گئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں آج دلی سرکار اپنا بجٹ پیش کرے گی دلی کی بدان سبھا میں بجٹ ستر چل رہا ہے آج ویت منتری آتشی دلی کے لیے دلی سرکار کا کے جوال سرکار کا بجٹ پیش کریں گی کیا کچھ پلانی کی گئی ہے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں دلی سرکار دوارا وہ آج آتشی سادن کے پٹل پر رکھیں گی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بجٹ میں رام راجی کا کونسپٹ دیکھ سکتا ہے اور ہر ورگ موسیقا 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 آنند جی کو بھائی شنگی کی سرکشہ دے کر کے دریاد جی دکھائی میں اس پر خوشی اظہار کرتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرکار کی ضرورت مند سبھی لوگوں کو سرکشہ بیوستہ سنشیت کرنا سرکار کی جمعیداری بھی ہے اور جواب دیں آپ کا کہنا صحیح ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے کمیل منتری پت اسی نہیں چھوڑا تھا کہ انکترزاد سلسکوں کی بھرتی میں اسے ورکے اور انسیجاد کے چینیت ابھیرتیوں کے کو نیوکتی پتر اندے کر کے ان کی جگہ پر سامان ورکے لوگوں کو نیوکتی پتر دیا تھا جو چینیت نہیں بھی تھے اور فلال اس بولٹن میں اتنا ہی مجھتے انجازت آپ بنے رہے TV 27 News کے ساتھ